بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف اوقات میں پریشان ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے اور بہت سی بیماریاں اس کے گناہوں کے جھڑنے کے سبب بنتی ہیں اور اس کے درجات میں بلندی کا سبب پرار پاتی ہیں انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری بہت آج کل جو عام ہے جسے تپے دق یعنی بخار کہا جاتا ہے اور بہت عام بخاری ہوئی ہوئی ہے اور اس وقت جو وبا پائی جاتی ہے اس وبا کی علامات میں سے بھی یہ بخار کی ایک علامت ہے اور خصوصا آج کل بخار کا وائرل بہت زیادہ ہوا ہے اور ٹائ فائٹ کی صورت میں ہر دوسرا شخص بخار سے بہت زیادہ متاثر ہے اس کے حوالے سے جہاں آپ میڈیکل جو آپ کے سمجھے کہ اسپیشلسٹ ہیں ان سے آپ رابطے میں رہیں بالکل اور آپ دوائیں وغیرہ بھی لیں لیکن یہ بات بھی عذرہ دوائے کے ساتھ دعا کا تعلق بہت ضروری ہے اور دعا کے لیے جو علاج آئیمہ اہل بیت علیہ السلام نے بتایا وہی شافی اور کافی وہی آخر اور حرف آخر ہوگا بخار کے حوالے سے ہماری رویات میں بہت زیادہ سواب بھی باری دعا ہے لیکن یاد رہے کہ یہ عام بخار کی بات ہو رہی ہے کوئی ایسی بیماری یا کوئی ایسا وائرل تو اس میں بہران احتیاط کنی چاہیے بخار کے بارے میں آیا کہ تشخص کو ایک رات کا بخار تو ایک سال کی گناہوں کا کفارہ اس شخص کے لیے بن جاتا ہے اگر تشخص کو مستقل بخار رہ رہے تو اس کے لیے فوراں وہ اپنی میڈیکل اسپیسلس سے رجوع کرے اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر سب سے پہلے وہ دعا نور جو جناب زہرہ صلی اللہ علیہہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی تھی اس دعا کو پڑھنی کی عادت ڈالے ہمارے بزرگ عالمی دین نے اس بات کی طرف اشارہ فرمائے تھا وہ کہتے ہیں کہ نو مرتبہ کم سے کم دعا نور کو پڑھ کے جناب زہرہ صلی اللہ علیہہ کے تفصل سے اپنے چار طرف یا اپنے گھر میں یا اپنے اس کسی مریض کو آپ نو مرتبہ کیوں چونکہ نو قادر جناب زہرہ کے اسم مبارک سے معخود ہے نو مرتبہ دعا نور آپ کو مفاتی وغیرہ میں گوگل وغیرہ پر لکھیں گے تو آپ کو دعا نور مل جائے گی چھوٹی سی دعا ہے دعا نور کو نو مرتبہ جناب زہرہ کے ساتھ توصل کرتے ہوئے آپ استعمال کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ قرآن مجید کی آیت حضرت ابراہیم کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا نارکونی بردن وسلاما علی ابراہیم قرآن مجید کی اس آیت کو ضرور پڑھیں اور اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھتے رہیں بعض کتابوں میں ہیں کہ اس کو لکھ کر گلے میں ڈالے لیکن تعویز لکھنے کا ایک پورا آداب ہوتے ہیں لہٰذا وہ میں اس وقت نہیں بیان کروں گا اس کو پڑھ لیں اس آیت کو پڑھ کے دم کر لیں اپنے اوپر پانی پڑھ کے دم کریں ہر نماز فرض کے بعد اس دعا کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں اور صحیفہ سجادیہ میں باقاعدہ ایک دعا جو حضرت شدید پریشانی یا مرس کے دفعیہ کے لیے یہ لفظ لکھا ہے باقاعدہ صحیفہ کاملہ کی فیرس مرس کے دفعیہ کی دعا مرس کو دفع کرنے کی دعا تو کوئی بھی مرس ہو تو وہ اس مرس کو انشاءاللہ امام سجاد کی پڑھی گئی دعاوں کے صدقے میں وہ مرس دور ہو جاتا ہے تین کا ہمیں دعا نور کا حصار نو مرتبہ کر لیں اسی طرح سے ہم نے کہا اے یاک ابراہیم پہ تھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا اس آیت کو پڑھ کے کسرچ سے تلاوت کریں پانی پہ دم کر کے پین اپنے اوپر دم کریں اس کو اپنے گریبان میں دم کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ باقاعدہ دور پر جو ہم نے آپ کو بیان کیا کہ صحیفہ سجادیہ کی وہ دعا جو امام نے مرس کے دفعیہ کے لیے مرس کو دفع کرنے کے لیے بیان فرمائیے ہر نمازیں واجب کی بات کیونکہ نماز کے بعد فوراً قبولیت کا وقت روایات میں کہا گیا ہے ویسے تو اللہ ہر وقت سننے والا اور قبول کرنا مارا ہے لیکن جلدی قبولیت کے جو اوقات ہیں جس میں زیادہ امکان پایا جاتا ہے قبولیت کا وہ وقت نماز کے بعد کا ہوتا ہے تو انشاءاللہ اپنے میڈیکل اسسٹنٹ سے بھی آپ رابطے میں رہے ہیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے بیماری ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس پر صبر کرنا چاہیے اور اس میں پھر انسان جو ہے وہ یقین ہوں اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں اور اس کے گناہ بھی جھڑتے ہیں پرودگار علم سے دعا ہے کہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و صحت عاجلہ تا فرمائے جو مومنین اس بابا سے جہاں بحق ہو کر دنیا سے جا چکے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ازداری کے سیدو شہدہ سے قبل عالم انسانیت کو اس بابا سے محفوظ فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ